تُجھ سے اتنا ہے کہ نام اس کے لاوہ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا مگر ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے عدالت اسے رہا کر سکتی ہے بھائی سب صحیح کہہ رہے ہیں گھر کی عزت کو تماشا بنانے کا کوئی فائدہ نہیں تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے تم کہنا کیا چاہتی ہو صاف صاف کہو آنٹی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے ہم میں سے اس بات کا کسی کے پاس بھی ثبوت نہیں ہے کہ اس دودھ میں زہر انزلا نے ملایا تھا کسی نے نہیں دیکھا ہے اسے زہر ملاتے ہوئے شاہباز میری بچی تم میری بات سمجھ رہی ہو بھائی آپ بھی میری بات سمجھنے کی کوشش کریں اس طرح پلس میں کیس کرنے سے عدالت حفظہ سے بھی تفتیش کر سکتی ہے اسے گرفتار بھی کر سکتی ہے تم کہنا کیا چاہتی ہو صاف صاف کہو کوئی کچھ نہیں کہے گا میں یہ فیصلہ پہلے ہی کر چکا ہوں جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ زہر انزلا نے دیا ہے اس وقت تک کوئی پولیس کے پاس نہیں جائے گا کیسے آئے گا آپ کو یقین؟ بینہ ثبوت اور بینہ یقین کے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہم نے اپنا بیٹا گھویا ہے مجھے ڈر ہے کہ بیٹی کے ساتھ ساتھ کہیں خاندان کی عزت بھی نہ چلی جائے اس لئے ثبوت ملنے تک کوئی پولیس کے پاس نہیں جائے گا یہ میرا فیصلہ ہے بابی آپ آئے میرا ساتھ کہو کیا کہنا چاہتی تھی تو؟ بابی جلال بھائی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں پولیس کیس نہیں کرنا چاہیے تو میں اپنے جوان بیٹے کی موت پر چپ ہو جاؤں اپنے سینے میں جلتی ہوئی آگ کے شولوں کو یوں ہی بھڑکنے دوں ساری عمر کچھ نہ کہوں تم یہ چاہتی ہو میں بتاتی ہوں آپ کو بابی ان شولوں اور آپ کو تھنڈا کرنے کا راستہ میں جانتی ہوں کہ انزلا ہی قاتل ہے مگر ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے پیچھ میں حفظہ کا ذکر آئے گا تو سارے خاندان میں رسوائی ہوگی تم کیسی باتیں کر رہی ہو اتیکہ ایک بہن اپنے بھائی کو زہر کیسے دے سکتی ہے یہی دلیل دے کہ تمہیں آپ کو ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ جب ایک بہن اپنے بھائی کو قتل نہیں کر سکتی تو ایک بیوی بھی اپنے شور کو زہر نہیں دے سکتی تب حفظہ اور خاندان کی عزت کو بچانے کا ہمارے پاس واحد ایک یہی طریقہ ہے جلدی کہو جو کہنا چاہتی ہو تو آپ اپنی بہو کو اپنے بیٹے کی بیوہ بنا کے بڑے پنکہ مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گھر میں پناہ دے دیں ہرگز نہیں میں اپنے بیٹے کی قاتل کو اپنے گھر میں ہرگز نہیں رکھ سکتی ہے نہیں ہوگا مجھ سے عطیقہ نہیں ہوگا بابی آپ میری پوری بات تو سنیں اگر ہم انزلہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے تو ہم بہت جلد اس ثبوت تک پہنچ جائیں گے کہ انزلہ نے کس کے کہنے پر زوار کو زہر دیا ہے اور کیوں قتل کیا ہے تب اسے سزا سے کوئی نہیں بچا سکے گا آپ مانیں یا نہ مانیں ہمارے پاس ثبوت حاصل کرنے کا واحد ایک یہی طریقہ ہے ساتھی ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے زوار بیٹے کو کیوں اور کس کے کہنے پر قتل کیا ہے میں آپ کے لئے پانی لاتھی ہوں ہم تو سمجھتے کہ تم یہاں تازیت کرنے کے لئے آئے ہو مگر تم اس گناہگار کو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے آئے ہو جس نے اس گھر میں آتے کے ساتھ ہی ہمارے بیچے کو ہم سے چھین لیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہے بیگم صاحبہ صدمہ بہت بڑا تھا آپ کو یاد نہیں ہے ہم آئی تھے تازیت کرنے کے لئے پر اس دن آپ سے ملاقات ممکن نہ ہو سکے مان لے دیں مگر اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتے کیوں بیگم صاحبہ عجیب بات کی تم نے پولیس کیس ہے یہ اس ٹائم ہم نے خاندان کی بدنامی کے در سے اسے پولیس کے ساتھ نہیں جانے دیا مگر اب اگر تم اسے لے جانے کی ضد کرو گی تو ہمیں مجبوراں پولیس کو بلانا ہوگا اور نہیں جانتے کہ کس کس کو پولیس کے ساتھ جانا ہوگا جیسا آپ بہتر سمجھیں ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ وہ اس کے عدد کے دینا نا تو وہ اگر مہکے میں گزار لیتی آپ لوگ اپنی فکر کریں اس کی فکر چھوڑ دیں وہ اپنی عدد اسی گھر میں پوری کریں اس کے بعد ہم اسے آپ کے پاس بھیج دیں گے موسیقی 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 ہی گی تیرہ سات کھاو گیا ایک ہی رات میں بیوا ہو گئی تیری خالہ تیرے لئے کچھ بھی نہیں کر سکی کیا نصیب لئے کہ پیدا ہوئے تو موسیقی خالد مجھے کیا پتا تھا کہ دو دن کی محبت کی خاطر انزلہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیتی سادھی کی پہلی رات اپنے شوہر کو زہر دے دیکھی تم تو یہ مرک ہو انزلہ بہن ہے میری میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ کسی کا خون نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی مجھے اچھی طرح سے یقین ہے کہ اس نے یہ سب کچھ اس لڑکے سانول کے لئے کیا پاگل ہوئی چلی جاری تھی اس کی محبت میں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ تم بیگم جلال کی باتوں پر یقین کیسے کر سکتی کیسے نہیں یقین کرو اور شکر کرو کہ اس وقت میں نے ان کی بات مان کے سیچوئیشن کو سنبھال لیا مرنہ بیگم جلال تو ہمیں بھی پولیس اور تھانے کے چکر میں ڈالنے والی تھی پہلے ہی ہم اتنی مصیبت میں فسے ہوئے اور اوپر سے موسیقی 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 مجھے پیاس لگی تھی اپنے کمرے میں جاؤ پانی تمہیں وہیں مل جائے گا کوئی دس دن کی پیاس ہی نہیں کہ پیاس برداشت نہیں ہو سکتی جب تک ہم نہ کہیں اپنے کمرے سے نہیں نکل نبھار سمجھے 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 میرے بیچے کو گور میں پہنچا کے پانی کی پیاس لگی ہوئی ایسے سمجھے 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 کہ تم میرے بہت فرما بردار بچے ہو لیکن مجھے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی خوشی سے زیادہ کچھ حزیز نہیں ہے ہرے لڑکیوں کیا بات ہے بھائی میرے بچے کو جانے دو دلہن انتظار کری ہوگی کیوں روک کے کھڑی ہوگی کیسے ہستے کھیلتے دکھائی دیتے تھے زوار بیٹا ایسے لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہو سچ کہتی ہو حدیقہ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے اس کا چہرہ کیسا فرما بردار بچہ تھا اس منوز نے آتے کے ساتھ ہی مار ڈالا بیسے بھاپی آپ اسے کب تک بٹھا کے اس کمرے میں عیش کرائیں گی کس کی بات کری ارے اسی کی جس نے آتے اس گھر کی خوشیوں کو نکل لیا عدد کر رہی ہے ابھی اسی لیے بس انتظار کر رہی ہے تو کیا عدد میں گھر کا کام کاج بھی حرام ہو جاتا ہے آپ نے تو سویوں تھاٹ سے گھر میں بٹھایا بھائی جیسے وہ کوئی مہمان ہو ویسے بھی ایسی خونی عورتوں کی کون سی عدد جلال بھائی نے اگر اسے پولس کے حوالے کر دیا ہوتا نا تو کیا پولس والے اس سے یہ عدد کرواتے ہاں ٹھیک کہتی ہو تو اور کیا اس کو اس کی اوقات میں رکھنا چاہیے کیوں تھاٹ سے وہ زوار بیٹا کی کمرے میں بیٹھی بھی ہے کل کو نا اس گھر کی مالکن بننے کے خواب دیکھنے شروع کر دے گی موسیقی چلو میرے ساتھ کہاں زیادہ سوال نہ کرو چل کے بتاتی ہوں اب چلو بھی دیکھ کیا رہی ہو پاؤں پکڑوں چلو مہرانی آجا موسیقی 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 کیا ڈھونڈ رہی ہے تم اب کیا چاہیے تمہیں وہ میرے جانے میں آزر کران پاک چاہیے تھا آو میرے ساتھ آو شکریہ نماز پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہو تو ایک بات ہماری بھی سن لو کان کھول کر دنیا کی کوئی بھی عورت جو اپنے شوہر کا قتل کر دے اللہ سے اسے معافی ہر کس نہیں مل سمتے تجھ سے اتنا ہے گناہ موسیقی موسیقی موسیقی